تشمی اسلام علیکم ایوروان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ولوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارا سمپل سا ڈیلی افطار روٹین اور پانچ مزیدار افطار کے لیے سنیک کے ریسپی جو افکرس آپ رمضان کے علاوہ ایوننگ سنیک یا فیٹ ٹیم سنیک یا پھر بچوں کے لیے ان کی خوشی کے لیے اور کو خش کرنے کے لیے بنا کر کھلا سکتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ولوگ آج آفٹرنون میں دولہن نے میرے ساتھ ایک آفر جو تھا ڈومینوس کا اس کی ریل شیئر کی تھی تو میں نے سوچا چلو بھائی اسی بہانے دولہن کو تھوڑا بہت خوش کر دیتے ہیں اور اس کا فیوریٹ پیزا مانگوا لیتے ہیں تو میں نے آرک کیا تھا اور یہ لگ فورا ہی پہنچ گئے گھر پہ پیزا لے کے اور یہ صاحبہ بہت کھانے کی کافی شوخین ہے ہم لوگ اکسر آ جاتے ہیں کچن میں تو کچھ شاید 530 ہو رہے تھے اور ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں ڈال کے پکوڑے ڈال کے پکوڑے جو اس پر اکسروں میں اور یہ ہمارے پاس کچوری کا جو آٹا تھا گوندہ ہوا تھوڑا بچ گیا تھا اس کو پھینکنے کی وجہ میں نے سوچا کیوں نے اس کی چھوٹے سے موموس بنا لیا اس لئے یہاں پر میں نے فیلنگ میں تھوڑا سا موزرالا چیز اوریانو اور پاسٹا سوس ڈال کے اس کے موموس بنا لیا اس کو فرائی کر دیا پکڑوں کے ساتھ ہی اور پیزا ہمارا کافی پہلے ہی آگیا تھا اس لئے میں اس کو آون میں رکھ کے رہیٹ کھڑ کر رہی ہوں اور افتاری کا ہمارا ٹائم ہو چکا ہے سیف دس میٹ باقی ہے اسی لئے میں بھی ڈانی ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہماری تاری کافی سیمپل ہوتی ہے کچھ فروٹس اور ایک یا پھر دو فرائیڈ آئٹمز اور میں لی ہوتا ہے ہے جو ان کے رینٹ ہے وہ ہے کھجور ہے 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 یہ ڈیزیٹ جو ہے پڑوسی کے گھر سے آیا ہے اور اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ جو بھی ہیں مسلم کومیٹی کے وہ ہمارے شیئر کرتے ہیں جو کچھ ان کی گھر پہ بنا ہے اور بدلے میں ہم ہمارے گھر سے جو بنائے وہ بھیجوا دیتے ہیں کے پاس اور یہ ہم لوگ دعا کرتے ہوئے جس بفور افتار یعنی کہ روزہ کو بریک کرنے سے پہلے کی جو گھری ہوتی ہے اس میں دعا بہت زیادہ خبول ہوتی ہے تو اسی لئے ہم لوگ اکثر دعائیں کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے بریک کر لیا ہے فاسٹ کو اپنے اور ہلکی فلکی سے افتاری کے بعد ہم لوگ فوراں نکل جاتے ہیں نماز کے لئے اور نماز کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے دینر کے لئے آتے ہیں دینر کے لئے دینر کے لئے دینر کے لئے ہم بتا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں فرنچ فائز اور چنا دار کے پکورے ہم نے آلو کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور چنا دار کو ٹو آرز کیلئے بھگو لیا ہے یہ چنہ دل کی پکوری کے سپائسز ہیں جس میں ہیں سابت لال میرچ تھوڑے سے لہسن ہرا دھنیا ہری میرچ کالی میرچ سانف ادرک سارا دھنیا اور زیرہ ان سب مسالوں کو ہم لوگ رفلی گرائنڈ کر لیں گے سب سے پہلے سوکٹ چنہ دل کو ہم لوگ گرائنڈ کر لیں گے سوک کیفی چنہ دل ہم نے تھوڑی سی پہلے ہی الگ نکال لی تھی اس کے ساتھ چاپ جنجر چاپٹ کریانڈر اور چاپٹ ہری میرچ اور تھوڑے سا جوائن اور تھوڑا نمک ہم لوگ ان سارے مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں گے اور یہ جو ہم نے گرائنڈ کر لی تھے مسالے پہلے والے وہ ہیں اور انہی کے ساتھ یہ جو سپریٹ ہم نے نکال لی تھی دال اور یہ سارے چیزیں بھی مکس کر لیں گے کہ جو ہم نے گھر میں گھر میں گھر میں گھر میں اکس کر رہے ہیں ان سب کو مکس کرنے کے بااد ہم لوگ گرم تیل میں اس طرح سے شیپ دیکھ کے براون ہونے تک ملعب دوری اس کا ملعب سکتا ہے وہ پر اربانی آلو کو کٹے پاہنچ منٹ کے بعد پانچ منٹ کے پاہنچے میں پانی ملنٹ کے پاہنچے میں پانی سارا اچھی طرح سے درین کر لیا ہے اور بلکل درائی کر لیا ہے پیسے میں ہماری کریں گے ملعب ہالی پوری کسوری میتھی کوئی ہے کسوری کسوری پوری ریچلی پوری جنگر جنگر گالک کا پیسٹ دال کے اچھی تھی سب کو میکس کر لیں گے ہمیں گلاس میں ہم لوگ کانٹور ڈال کے ان سب کو فرائی کر لیں گے ٹی فرائی کرنا ہے اور یہ اس کا فائنل ریزرٹ کافی اچھے لگ رہے تھے کافی ٹیسٹی تھے یہ دونوں جو ریسپیس ہیں پکوڑا اور اس فرنچ فرائیس کی یہ دولہن کی ریسپیس ہیں اگلی ریسپی ہے سپرنگ رولز کی جس کے لیے میں نے ایک کپ مائدہ لیا ہے جس میں چھٹکی بھر اجوائن اور نمک ڈھار کے میکس کر کے پانی کے ساتھ اس کا ایک سمودھ بیٹر بنا لوں گی بیٹرز کا دوسیر والی کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے سپرنگ رولز کی جس کے لیے میں کیمہ کو مینے گرم اوئل میں تھوڑ بات فرائی کر لے رہی ہوں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے پانیا پاورر پیسٹ پیسٹ اور تھوڑا سا گرم مسائلہ پاورر سارے مسائلے بھون چکے اور اس کا پانی بھی بھرکل سوک گیا ہے تو اب میں اس میں اٹھ کریں گے ہری مرچ کٹاوہ رہری دنیا اور انیوں پھر کٹا کنا کنس اور اس کو شوفٹ ہونے کے لیے مکس کر 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 پھر فائم منٹس دککا کنوڈا لے پکا لیں ہماری تیار ہے تو ہم اس کو پھنڈا ہونی کے لیے دس منٹ کے لیے اوپن رکھیں گے دوسرے تواکھو میں نے کرم کر کے اس پر تھوڑا سا آئل لگا رہی ہوں جو بیٹر ہم نے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا اس بیٹر کے ہم لوگ اس طرح سے تھن والے دوسی بنائیں گے اور ان کو سیف پانچ منٹ کے لیے ہی پکانا ہے زیادہ کک نہیں کرنا ہے اور کک نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سے جب یہ پک جائیں اور تھوڑا سافٹ ہو جائیں تو ہم اس کو تاوے سے نکال لیں گے اور پیٹ میں رکھ لیں گے جو فیلنگ ہم نے بنائی تھی اس کو اس طرح سے اس پر رکھ لیں گے اور جو بیٹر ہم نے بنایا تھا اس بیٹر کو ہم لوگ اس طرح سے ایڈجز پر لگا لیں گے تاکہ جب ہم رول کریں تو یہ رول اوپن نہ ہو اور اچھی طرح سے چپ کر رہے اور سارے میں نے بنا لیا ہے اور ان جب کو میں شیلو فرائی کروں گی تاوے پر ہی اور یہاں جب کچھ کریں گے اور یہاں جب یہاں لاؤں گیا ہے اور یہاں بھیلوک کچھ کریں گے جب آپ نے یہاں لیا ہے جس کے لیا ہے جس کے لیا ہے میں نے موگدال کرنے لیا ہے یہاں سے تیل کر رہا ہے کچھ گھی کے ساتھ جس میں جائے گا زیرا اور ہمس کو زیرا کو سپلٹر ہونے دیں گے اب اس میں ایڈ کر لیں گے ہلدی، آدھا چمچ، رچلی پاورڈر، ایک چمچ ون ٹی سپون جیتنا چکن سکسٹے فائی کا مسائلہ اور تھوڑا سا سالٹ ان سب کو ہم اکچو سمیل جانے تک بھون لیں گے اب ایڈ کر لیں گے 3 ٹی بل سپون بیسن یہ تھوڑا ڈرائی سا ہو گیا مسائلہ اس لئے تھوڑا سی یہ بھی ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں کٹا ہوا حرا دھنیا ملا کر ایک 30 سکنڈز کیلئے چلا لیں گے مسائلہ ہمارا بھون چکا اب ہم ایڈ کریں گے پسی ہوئی مون دال اس کو ہمیں لگا تار چلاتے رہنا ہے تاک یہ بوٹم سے نہ چپکے اور پانچ سے آٹھ منٹ میں یہ جو ہے کچھ اس طرح کی کنسسٹینسی بنے گے اب ہم چولے کو بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم یہ کچھوری کے لئے آٹھا گوند رہے ہیں جس میں ہم نے ایک کپ مائدہ لیا ہے ساتھ میں تھوڑی سی کسوری میں تھی اور سوڑی اس پر ٹیسٹ اور تھوڑا سا ہی بھی آت کر لیں گے لائک ٹو ٹی سپنس جتنا اب پانی ملا کر اس کو گوند لیں گے اب ہم اس کو میڈیوم سائز میں بیل دیں گے اور سینٹر میں جو ہم نے فیلنگز بنائی تھی اس کا ایک لڑڈو جیسے بنا کے اس میں بیچ میں رکھ دیں گے اور اس کو کچھ اس طرح سے اس کا پیڑا بنا لیں گے پھر ہم اس کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیل دیں گے اس کا سائز ہتیلی یعنی کہ اپنا ہاتھ کا پام جاتنا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہم اس کو گرم تیل میں ڈیپ فرائی کریں گے اور جو فلیم ہے اس کو میڈیوم ہائی پر رکھیں گے تک ہی اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے اور اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے اور ہماری فائنل ریسپی ہے باتاتا رولز اس کے لئے ایک کپ مایدے میں میں نے تھوڑی سی اجوائن اور تھوڑا سالٹ اور تھوڑا سا ممک ڈال کے گوند لیا ہے یہ ہے دو اوڑ لے ہوئے آلو جت کو میں نے میش کر لیا اس میں اٹھ کریں گے دو ٹیبل سپون جتنا کون فلور اور سپائس میں ہوں گے ہالدی پاوڈر ہافٹی سپون دھانیا پاوڈر ہافٹی سپون سالٹ اس پر تیسٹ تھوڑا سا گرام مسالا پاوڈر ہافٹی سپون اور ایک ٹی سپون جتنا چیٹ مسالا اور فائنلی گو سن چاپ گرین چلیز اور فائنلی چاپڈ کوریانڈر ان سب کو مکس کر لیتے ہیں یہ رہی ہماری فلک دیار جو ہم نے اٹھا گوندہ تھا اس کی روٹی بنائی ہے پتلی سی اور اس کے اوپر اس طرح سے کٹوری رکھ دیلی ہے اور جو فیلنگ ہم نے بنائی تھی اس کو اس کے سراؤنڈنگ میں پیسٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اس میں کٹ لگا دیں گے اور کٹ کرنے کے بارد اس کے سنٹر میں تھوڑا سا پانی لگا دوں گی کیونکہ جب ہم اس کو رول کریں تو وہ رول اوپر نہ ہو اچھی طرح سے چپ کر رہا ہے کچھ اسی طرح سے ہمیں رول بنانے ہوں گے اور واقع سارے جو پیسز ہیں ان کے بھی ہم اسی طرح سے رولز بنا لیں گے تو یہ سارے رولز ہمارے بنا گئے ہیں اب ہم ان کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے موسیقی 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 چلی آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتے ہوں تو یہ تھی ہماری جھٹ پر بننے والی آسان سی رسپیز جو آپ رمضان یا فیر پارٹی کی ٹائپ پہ بھی بنا سکتے ہو تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے تک کیر بائی بائی سٹے سیف ملتے ہیں